موسیقی میں خاجہ زیعہ الحسن جاگردار سجاد نشین متولی بارکہ آلیہ حضر شیر سوار باک سوار رحمت لالے جلسہ ہے یہ جلوس جلسہ ہوتا تھا ہر سال لیکن کووٹ کی وجہ سے ہم خلے سے جلوس نہیں نکال سک رہے ہیں اور گاندی چوپ میں بھی جو جلسہ ہوتا تھا اس کو بھی بدل کر جگہ درگہ درشیر سوار باک سوار رحمت لالے میں رکھے ہیں بعد نماز زہر بارہ رکی لور کو ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا اور صبح بھی جو ہے تام کا نظم کیا گیا ہے سرکار کے جو ہے نام پر اور شام میں بھی جو ہے نظم رکھا گیا ہے لہٰذا یہ جو عید ہے دراصل اس کی اقتداء میرے والد محترم خاجہ عبر سنجاگردار اس کی شروعات کیے تھے اب یہ جو عید ہونے والی ہے یہ بیالی سوان جلسہ ہے جلوس نہیں ہو سکرا بیالی سوان جلسہ ہے لہذا الحمدللہ ہر سال جو ہے امنہ سکون سے اور شانتی کے ساتھ جلوس جلسہ کرتے ہیں اور پورے کلیانی شہر میں الحمدللہ میرے والد محترم یہ دمیلات کی فضیلت و اہمیت پر روشنی ڈالے ہیں اور جب تک میرے والد رہتے تھے وہ کسی مقرر کے ضرورت نہیں پڑتی تھی اب بہت بڑے آپ جو ہے ارشادات کرنے والے بہت بڑے رجد و حیرات کرنے والے بیرخیلات تھے لہذا الحمدللہ اب میری سرپرستی اور نگرانی میں یہ جلوس جلسہ ہو رہا ہے اور اس دفعہ بیالی سواں ہو رہا ہے دیکھئے حضرات یہ اید ملاد کی بالخصوص بہت زیادہ اس کی چمک دھمک رونکھیں اس کو بہت زیادہ تعرف کرانا ہے اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے غیرخوام میں اس بات کا تاثر ہے کہ کل کی اتر جگت گروہ آنے والے ہیں آنے والے ہیں ابھی بھی کتاب ان کے آ رہا ہے لیکن ہمارا مقصد اید ملاد اس طرح سے کر کے بتانا مقصود ہے کہ وہ آ گئے ہیں وہ پیدا ہو گئے ہیں اور اب کوئی نبی کوئی رسول پیغمبر آنے والا نہیں ہے اور یہ اید امن و شانتی کی ہے اور سکون کی ہے صرف کل میں تیبہ کا ویٹ کرتے ہیں وہ جلوس جلسہ کرتے ہیں لہذا یہاں پر بساکلان میں اور آتراف واپناک میں جتنے بھی کھیڑے کھیڑے کے لوگ ہیں پورے یہاں پر بساکلان میں جمع ہوتے ہیں اور یہ مرکزی جلوس ہے یہ مرکزی ملاد کمیٹے کا میں صدر ہوں الحمدللہ سب ہی حضرات یہاں پر شریک ہوتے ہیں یہ جلسہ پر کوئی مخرید آنے ہو لیں گے ہاں ایک شعیب صاحب بلکہ ایک حضر آباد سے مخرید ہیں اور دو حضرات جہاں تشریف لارہے ہیں انشاءاللہ دونوں کا بیان ہوگا فیروس خان صاحب اور شعیب صاحب یہ کب سے کپل چلیں گا یہ بعد نماز زہر اس کی ابتدا ہوگی زہر کے نماز کے ساتھ اور نماز کے ساتھ شروع ہو کر پانچ بہت تک ساڑھے پانچ بہت تک ختم ہو جائے گا پھر اثر کی نماز کے باجے ہے مغرب کے فوراں باجے ہے تام کا نظر آئے گا انشاءاللہ